شیلہ نیاز کے مہنوں بعد بھی جب جھریہ کے اعتحاسک راجہ طلاب کے سوندری کرن کا کام شروع نہیں کیا گیا تو لگتار نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا خبر دکھانے کے بعد ادھکاری اور ٹھیکے دار حرکت میں آئے اور جھریہ کا راجہ طلاب کا سوندری کرن کا کام سو موارسے شروع کر دیا گیا فیلحال راجہ طلاب کے پانی کی نکاسی کا کام کیا جارہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دھنباد کے جھریہ اعتحاسک راجہ طلاب کا سوندری کرن کا کام کرنے کے لیے 11 جون 2021 کو 14 ویت آیوک کی راشی سے دھنباد سانسط پشوپتی ناد سنگھ کی اپستیتی میں جھریہ ویدھایک پونیما نیرد سنگھ کے دورہ شران نیاز کیا گیا تھا اس دوران ویدھایک نے کہا تھا کہ جھریہ کا دھروہر مانے جانے والے راجہ طلاب کا شران نیاز 11 جون کو کیا گیا ہے اور کام اچھی کوالیٹی کا ہوگا کیونکہ یہ جھریہ کے دل کی دھڑکن ہے وہیں سانسط پی ان سنگھ نے کہا تھا کہ کئی بار آجہ طلاب کے سوندری کرن کے لیے فنڈ پاس ہوا تھا لیکن آج تک جھریہ کی دھروہر مانے جانے والے اس طلاب کا سوندری کرن نہیں ہوا اس کام کے لیے 14 ویت آیوک کی راشی سے فنڈ پاس ہوا ہے اور امید ہے کہ اس بار نشیت روپ سے اس اعتحاسک طلاب کی نئی تصویر جھریہ کی جنتہ کو دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی وہاں کے اسٹھانیاں پپو سنگھ نے کہا کہ سوندری کرن کا کام شروع کرنے میں لگتار نیوز کا اہم رول ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا اگر کسی خبر کو پرمکتہ سے دکھاتی ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے حساب سے تو کل طلاب کا کٹائی کیا گیا اس کے پہلے آپ ہی کا خبر میں اس طلاب کے بارے میں دکھایا گیا تھا ٹینڈر ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس میں کام نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پریاست سفل ہوا اور کل سے کام تلاو کا چالو ہو گیا ہے اس کے لئے آپ میڈیا بھائیوں کو بہت بہت دھنیواد جو آپ نے جوڑدار طریقے سے اس کا آواز اٹھایا جس کے کاران آج ہم لوگوں کو کام دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ جیسے میڈیا کرمی اگر ایک ٹیپ جیز رہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار کسی طرح کا کوئی گھپلا کرنے کا موقع نہیں ملے گا آئی سے ایک سبتہ پہلے آپ کے چینل کے مادھیم سے میں جو انٹرڈیو دیا تھا لگتا ہے کہ اس انٹرڈیو کا کچھ رنگ آیا ہے اور وہ رنگ سے ہم بہت خوش بھی ہے لیکن پچھلے کئی برس پہلے آئی سے تین چار سال بہلے بھی اس طرح کا راجہ تلاو کی سفائی ہوئی تھی اب اس سوائی فنڈ کڑوروں کا پاس ہوا تھا اور اس میں پتایا گیا تھا کہ یہاں کا ہمارے جن پرتی نہیں دھی سے لے کے یہاں کا پرساسنیک ادھیکاری نے ہم لوگ کو دیلاسہ دیئے تھے بیشواز دیئے تھے کہ جائیپور کے جو سندر نگری ہے اسی ٹائپ کا یہاں پر راجہ تلاو کو بنا دیں گے بیچ میں سرج مندیر رہے گا اس کے بعد چاروں طرح سے گیٹ گیل سے گھیراو ہو جائے گا اور اس میں باہر کا جانور اندر میں پربیش نہیں کرے تاکہ یہ تلاو گندہ نہیں ہو لیکن آج تک یہ چیز ہم لوگ سنتے آ رہا ہے لیکن آج جو راجہ تلاو کو کٹنگ کر کے جو پانی کو نکال رہا ہے یہاں کہاں تک آپ کا جو صحیح ہے یہ پرساسن جو ہے دو مہینہ کے بعد تین مہینہ کے بعد اس کا رنگ دیکھنے کو ملے گی کی نہیں ملے گی یہ ہم لوگ کا بیشواز ابھی تک نہیں ہو رہا کیونکہ ایسا ایسا فنڈ بہت آیا ایس تلاو کے سفائی بہت ہوئی اور بہت اس تلاو کو گڑھا بھی کر دیا اس میں ایک بار پوکلین فنس بھی گیا جیسی بھی پھنس گیا آدمی مرتے مرتے بچ گیا بہت کچھ اس میں کہاں نہیں ہوا لیکن آج تک راجہ تلاو جیو کٹتے ہو ہے نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں بنے رہے لگاتا.in کے ساتھ